دوستو میں اور مجھ سمیت بہت سے سوشل ایکٹیویسٹ اپنی ویڈیوز میں یہ دعائیاں دے دے کے تھک گئے ہیں کہ پاکستان عورت کے لیے محفوظ ملک ہے پاکستان میں عورت کی عزت کی جاتی ہے پاکستان میں خواتین کو سارانکھوں پر بٹھایا جاتا ہے پاکستان کا ہر بچہ بچہ اپنی ماں و بہنوں کا محافظ ہے لیکن آج میں در گیا ہوں آج مجھے خوف ہے کہ کہیں میں یہ کہتے کہتے تھک نہ جاؤں میری زبان میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے کب تک میں یہ کہتا رہوں گا کہ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان کا ہر مرد اپنی عورت کا محافظ ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خرابی ہر معاشرے میں ہوتی ہے جو پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے خدارہ خدارہ ان خرابیوں کو لگام دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے ایمیج کا برم رکھتے رکھتے ہماری آوازیں خاموش ہو جائیں ڈی جی خان سے اب جو واقعہ سامنے آیا ہے وہ مجھے جذباتی کر رہا ہے میرا تحمل میرا سبر میرا ساتھ نہیں دے رہا اگر ایک معاشرے کا استاد وہ استاد جو قوم کا مومار ہے وہ استاد جو روحانی باب سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوگ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں امانت سمجھ کے دیتی ہیں کہ یہ انہیں نکھارے گا بیٹیوں کو کلیوں کو پھول بنائے گا یہ ان کی نشو نما کرے گا وہ اگر درندے بن جائیں بیٹیوں کو نوچنے لگیں اور درسگاہوں میں نوچنے لگیں تو ہمارا اس گلت دگر پر چلنے والا معاشرہ کون سنبھالے گا جنوبی پنجاب کے شہر ڈی جی خان میں تین منزلہ امارت میں ایک اکیڈمی بنائی گئی تھی اور تین منزلہ امارت میں جوید نامی شخص بارہ سال سے اکیڈمی چلا رہا تھا اس کے پاس سترہ سے پچیس سال کی عمر کی لڑکیاں پڑھنے جاتی تھی اس تین منزلہ امارت کے پہلے فلور پر کلاسز ہوتی تھی اور سب سے اوپر والے فلور پر ہوسٹل بنایا گیا تھا اور اس کے گراؤنڈ فلور پر یہ لڑکیوں کو ادھر کی طالبات کو بہلا پھسلا کر انہیں ہوسٹل میں ڈسکاؤنڈز کی آفر کر کے انہیں اکیڈمی میں کنسیشنز کی آفر کر کے پانسو پانسو اور ہزار ہزار کے خواب دکھا کے انہیں گراؤنڈ فلور میں بنائے گئے کمرے تک کھینچ لاتے تھے وہاں یہ انہیں نوچتے تھے یہ وہاں ان کے جسموں کے ساتھ کھیلتے تھے استاد کے نام پر دبا اور استاد کے شعبے میں چھپی یہ کالی بیڑیں بیپیو ڈیرہ غازی خان عمر سعید نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ واضح کیا کہ یہ جوید نامی شخص اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ یہ گناونا کام کرتا تھا یعنی اکیڈمی کا مالک بھی اور اکیڈمی میں پڑھانے والے اساتذہ بھی سب اس کالے دندے میں ملوث تھے اکیڈمی سیل ہونے کے بعد یہ جوید فرار ہو گیا جو اب قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے اپنی قوم سے درخواست کروں گا کہ ان معاملات کو ادھر ہی روک لیں شادیوں کو نکاہ کو آسان کرنے کی کوشش کریں بیٹیوں کو اپنے گھر سے بیچتے وقت یہ نہ دیکھا کریں کہ لڑکے کے پاس ہونڈا سوک ہے یا مہران ہے اپنی بیٹی کو بروقت اگر عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کریں گے تو عزتیں بھی محفوظ رہیں گی اور ماں بہنیں بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گی شاید کہ آپ کو یہ بات عجیب لگے لیکن معاشرے میں جو آگ پھیل رہی ہے جب یہ سب گھروں کو لپیٹ میں لے گی اس وقت ہم سب کی آنکھیں باہر آ جائیں گی اس پیغام کو عام کیجئے لوگوں میں اگاہی پھیلائیے کہ خدارہ نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں